آج ہم بات کریں گے کہ جو ایج پائلوری انفیکشنز ہے اس کی پریونسن جو ہے وہ کیا ہے میرا نام ڈاکٹر من نجاز ہے اور میں سمیل ہی ہمیں کلیننگ سے بڑے بات سے آپ سے مہاتبو آج ہم جو پشتی ہماری ویڈیوز تھی اس کو بہت زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اسی سلسلے میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایج پائلوری انفیکشنز ہیں اس کو بچنے کے لیے ہمیں جو کون سی ہدایات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور پھر ہم آپ کو ایسی جو ڈائٹ ہے وہ بتائیں گے جو آپ استعمال کریں پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ پریونشنز جو ہے وہ ایج پائلوری کی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی باشروم استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ریگولر اور اپنی عادت بنا لیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیماری کو جو ہے وہ بڑا کیجول لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بات جو ہے آگے چل گئے ہمیں بہت بڑی مسئیبت میں گرفتار کر سکتی ہے سیکنڈ جو ہے کہ وہ آپ ایسا جو پانی ہے اس سے وائیڈ کریں یا ایسے فوڈ سے بھی آپ وائیڈ کریں کہ جو صاف ستھرا پانی ہے اس سے دلا ہوا نہیں ہوتا اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ ہم اگر ٹیبل بھی صاف کرنی ہوں تو ہم گندہ جو کپڑا ہے وہ استعمال کرتے یا کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرتے تو ہم کہتے ہیں یار نہیں صاف پانی استعمال نہ ہو تو چلیں ہیر ایسی سے ہم یہ کام کر لیتے تو یہ بھی جو انفیکشن پھلانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے اور جو لوگ آر ایڈی جو ہیں وہ ایچ پیلوری سے سفر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہرم فل جو ہے وہ بات ثابت ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایسے جو کھانے ہیں آپ ان سے وائیڈ کریں جو صحیح طرح سے پکے ہوئے نہیں ہیں میں بات گلے ہوں کی نہیں کر رہا میں پکے ہوئے ہوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کھانا پکا کے کھانا چاہیے نہ کہ گلا کے کھانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ ہم سم ٹائم اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے جو ہیں وہ پکے ہوئے نہیں ہوتے اور وہ کچھے ہی ہوتے ہیں اور پراپر جو ہیں وہ ان کو وہ ہمارے جو پاڈی اس کو ڈائیسٹ نہیں کھا سکتی جب ہے ایچ پیلوری جب ہوگا تو ہمارا جو سٹامک ہے اور زیرہ وہ جب ڈسٹراب ہوتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل جہاں وہ جنب لیتے ہیں تو پھر جب کھانا پکا ہوگا تو دیفنیٹلی ہم جو ہیں وہ اس کی جو تکلیف دے جو کنڈیشن ہے ہم اس کا سامنا جو ہوں وہ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے کھانے جو یا آپ کسی اٹل میں کھانا کھانا کھاتے ہیں یا آپ کسی ڈابے پر کھانا کھاتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کی کوشش کریں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹینکی ہے جس سے وہ پانی آتا ہے یا وہ مٹی سی پڑی ہوتی ہے جس سے وہ آتھ وغیرہ دوتے ہیں یا ہمام سے ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ڈکن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا جان کا گھند اس کے اندر پڑا ہوئے اب جو لوگ اس گھندے پانی سے آتھ دوتے ہیں اور اسی گھندے آتھوں سے وہ کھانا پکاتے ہیں اور اسی گھندے آتھوں سے جو سرف جو ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں جو ویٹرو گارہ ہوتے ہیں وہ ایک گندی سی ٹاکی جو ہے وہ ادھر رکھی ہوتی ہے اپنے کندے پہ اور اسی سے سارے مولاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ناہن بڑے ہوتے ہیں اور ناہنے کے اندر دنیا جان کے جو محل اور گند فنسا ہوتا ہے اور وہ اس کو ایز ایٹریڈیشنل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم بڑے کمال کا کام کر رہے ہیں تو یہ باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور اس طرح کی لوگوں کے آتھ کے پکی ہوئے کھانے جو ہیں وہ ان سے آوائیڈ کرنے چاہیے اور میں نے بھارہ دیکھا ہے کہ بڑے مشہور ہٹل ہیں تو آپ میں ایک بار وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے جو کوک ہیں تو انہوں نے نسوار ڈالی اور اسی آج سے جو ہے وہ اس کے اوپرنا مرچے ہیں ایسے کہلی مرچے ہیں جو ہے وہ پکڑیں اور ڈال دی تو میں نے شکایت کر دی ان کی میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں تو اس بندے نے بڑا مائنڈ کیا اس نے کہا نہیں جی یہ آن تو اسی طرح ہوتا ہے میں تو اسی طرح کرتا ہوں اس کی وجہ کہ لوگ ٹھیک ہونا نہیں چاہتے اور اگر ایک بیمارہ دی ہے اور وہ گیا ہے اور آپ کیرفلی جو ہے اس کا سر اس کو نہیں کر رہے تو پھر چاہے بڑے بڑے سائن بارڈ ہوں ہوتل کے یا بڑے معاملات ہوں اگر اندر کوالٹی نہیں ہے تو پھر جو لوگ وہاں سے کھانا کھائیں گے دیفنیٹلی وہ بیمار ہوں گے اور ایچ پیلوری کی جو پیشن ہے ان کے لیے تو بالخصوص یہ بات جو ہے وہ دیکھنی چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ وہ گھر کا جو ہے وہ پکا وہ کھانا کھائیں اس کے بعد اگر جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اور الکول کا استعمال کرتے ہیں اور وہ جو پریونشن کے طور پر یا ایچ پیلوری سے بچنا چاہتے ہیں اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کی جو تکلیف ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو سموکنگ اور الکول جو اس کو چھوڑنے پڑے گی اور یہ دیکھیں ہائپٹینشن ہو ڈیابیٹیز ہو میٹابالک ڈیسارٹر کوئی بھی ہو چاہے کوئی السرز ہو تو اس میں سموکنگ اور الکول جو ہے وہ ویسے بھی کوئی مطلب ہے کہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں سپیشلی آئیوپروفن ہے اسپرین وغیرہ ہے تو یہ میڈیسن آر ایڈی جو ہیں وہ السر کارز کرتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور بہت سری میڈیسن ہیں جیسے ڈیکلیفینک سوڈیو میں یا انٹی انفرومیٹری جتنی بھی ڈرگز ہیں تو اب یہ ایک نئی ریسرچ بھی آئی ہے میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیکلیفینک سوڈیو میں جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہرٹ پہ بھی اس کے بہت بڑی جو ہیں وہ اثرات پرتب ہوتے ہیں اور میڈی میلسر ڈیفینٹلی اس نے کرنا ہے اور کڈنی کو اس نے ڈیمیج کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کافی استعمال کرتے ہیں اس کو وائٹ کریں چوکلیٹ جو ہیں اس کے وائٹ کریں بلیک ٹی جو ہیں اس سے وائٹ کریں کولر ڈرنکس جو ہیں ان سے وائٹ کریں پروسس میٹ جو ہیں آپ اس سے وائٹ کریں اور ایسا کھانا جو ڈبوں میں بند آتا ہے وہ بڑے شوک سے لوگ لیتے ہیں یہ تو امپورٹنٹ پروڈکٹ ہیں اور یہ معاملات بڑی زبردست چیزیں ہیں تو وہ اپنی اس جھوٹی شان اور جھوٹے سٹائل کی چکر میں یا تھوٹے سے ٹیسٹ کی چکر میں جب یہ اس طرح کی پروسس جو میٹ ہے وہ اور جب یہ کینٹ جو فوڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مزہ تو ان کو بڑا آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی جو صحت کی تباہی ہوتی ہے الامان والعفیز اس کے بعد یہ ہے کہ جو سور فوڈز ہیں فروڈز لائک لیمن اورنجز پائنپل ان سے اگر آپ پر وائٹ کریں تو آپ کی صحت پر بہت اچھے استرات ملتب ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایچ پیلوری سے بج سکیں گے دوسرے یہ ہے کہ اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کی جو کمپلیکشنز ہیں آپ ان سے پر وائٹ کریں گے یہ تو ہو گیا ہم پریکشنز کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو ایسی جو ڈائٹس ہیں کمپیکٹلی ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ جن سے آپ جو ہے آپ مطلب ہے کہ ان سے بجیں گے تو آپ کا ایچ پیلوری جو ہے وہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دے گا اور پھر ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے کہ آپ استعمال کیا کریں تو یہ ویڈیو اب دیکھیں جو ایچ پیلوری ہے اس کی جو بلی بیس فوڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ جو ایچ پیلوری کی پیشنز ہیں بھارہ مجھے سوال آتے ہیں سنکرن لوگ یہ لکھتے ہیں تو حاج ہم آپ کی سامنے چند چیزیں جو رکھتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرو بیوٹکس ہیں یعنی اور پرو بیوٹکس میں جو بیسٹ ہے سب سے آپ کا یوگریٹ ہے آپ کے دیئے تو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے دیئے جو ہے وہ بہت بہتر ہے وہ ویسے بھی انٹی ایسٹ کی طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے بڑا اچھا جو ہے وہ فیل آتی ہے اس طرح کے پیشنز کو ایک تو وہ سیکنڈ یہ ہے کہ اومیگا تھری اور اومیگا سکس جو ہے وہ استعمال ضرور کریں تو اس میں آپ کا اولیوائل ہے اور آپ کا فیش آئل ہے اس کے بعد فروٹس اینڈ ویجیٹیبل آپ ضرور استعمال کریں لیکن وہ جو میں نے آپ کو پچھلے تھوڑا سے پہلے ایوائیڈ کرنے کا کہا ہے ان سے آپ پہ وائیڈی کریں اس کے بعد بروکلی ہے کیلیو فلاور ہے اور کیبیج ہے یہ جو ہے وہ بیسٹ ہے اچھ پیلوری کی جو پیشنڈ ہے ان کے لیے اس کے بعد جو ہے کہ وائٹ میٹ اور فیش جو ہے وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہے اب ہم آپ بات کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اچھ پیلوری کی جو پیشنڈ ہے وہ استعمال نہ کریں سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کافی اس کا استعمال بالکل تر کر دیں چوکلیٹ بالکل استعمال نہ کریں اور بلیک ٹی جو ہے وہ استعمال نہ کریں اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کولا ڈرنکس وہ استعمال نہ کریں سوفٹ ڈرنگ جو ہے وہ استعمال نہ کریں الکول جو ہے وہ استعمال نہ کریں اس کے بعد جو ہے وہ پیپر یعنی اور سپائسی فوڈز جو ہے یعنی میریچ والی چیزیں یا میریچ مسالے والی کوئی بھی چیز ہے جس کھانے میں ہے اس کو وقتی انجوائے کے لیے آپ اپنا کبارہ نہ کریں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں فیٹی میٹ ہیں فرائیڈ فوڈز ہیں اور ییلو چیز جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں اس کے بعد پروسس میٹ اور کینڈ فوڈ جو ہیں وہ آپ استعمال نہ کریں تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے ایک ہی ویڈیو میں آپ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ایچ پالوری کی جو ہے وہ پریکاشنز کے ہیں وہ کون سے فوڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکتے مجھے بھی دیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کام آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی جو فیملی اور فرنڈز ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر مندج آفیشل